دہ کے تیسرے منطر میں سپشت کر دیا کہ وہ پرم اکسر برم ہے گیتا جے دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ میرا نام جاپ کر جو آٹھ میں دہ کے تیرمی سلوک میں بتایا ہے کہ وہ نام ہے میرا بس تو کہتے ہیں میرا سمن کر اور ید بھی کر اور چنتہ نہ کر تو مجھے پرابت ہوگا اور آٹھ میں دہ کے آٹھ نو دس تین سلوکوں میں ویشیش بیاکہ کی ہے کہ جو اس پرم اکسر برم کی پوزہ کرتا ہے سادنا کرتا ہے وہ اس پرم اکسر برم کو پرابت ہوتا ہے اس کی سادنا کے وسیع میں بتایا ہے کہ گیتا جی اجہائے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ وہ گیان جو پرم اکسر برم کے وانی میں لکھا ہوا ہے جو تتوہ گیان ہے جس کے وسیع میں چوتھے دہ کے بتیس بس لوک میں کہا ہے اس تتوہ گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھو ان کو ڈنڈوٹ پرنام کرنے سے کپڑ چھوڑ کر ان کی سیوہ کرنے سے پرسن کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت اس پرم اکسر برم کی جانکاری دیں گے یعنی پرم اکسر برم کے بھی سے ہم بتائیں گے وہ گیتا جیان داتا کہتا ہے میں پریچیت نہیں ہوں اس پورا پرم اکسر برم کے گیان سے اور اس کی بھگتی سے پھر گیتا جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیس میں کہا کہ اوم تت ست اتی نردیس ہے برم نے تروید سمجھتا ہے اوم تت ست برم نے مانے سچیدانند گھن برم اس دیو پرم پرش کی پرابتی کا اس پورا پرماتمہ کو پانے کا اس اوم تت ست یہ تین منطر کا جاپ ہے اوم تو برم کا تت اور ست یہ سانکیتیک ہے تت یہ پربرم کو ہو اکثر برم کو ہو اس اکثر پروس کا سانکیتیک ہے گپت ہے یہ داس بتائے گا اور جو ست ہے یہ پرمکسر برم کا منطر ہے ان تینوں منطروں کے جاپ کرنے کی ایک وشیس ودھی ہے تو اس کے وشیس میں گیتہ گیان داتا نے آپسن چھوڑ دیا کہ اس تتو درسی سنت کے پاس جا کر اور اس پرماتمہ کے پانے کا مارگ پرابت کر کے گیتہ جی میں آٹھ میں جائے کے آٹھ نو دس لوگ میں پھر سپس کیا ہے کہ اس پرمکسر برم یعنی اس پرم دیوپرس پرماتمہ کی جو سادنہ پرمیشور کی بھگتی کرتے ہیں اس بھگتی کے بل سے یعنی بھگتی کی کمائی سے بھگتی کی سادنہ کی سکتی سے اس پرم دیوپرس کو ہی پرابت ہوتا اس کے پاس چلا جاتا ہے تو پنیاتمہ اس سے سے دھوا گیتہ جی دہر نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کر چار میں سفرش کیا ہے کہ تتو درسی سنت کیسا ہوگا جو اٹھے لٹکے وے سنسا روپی ورس کے سبھی پارٹس بتا دے گا سبھی بھی بھاگ بھاگ بتا دے گا جیسے تنا کون پربو ہے اور ڈار کون پربو ہے ساکھا کون ہے اور پتے کیا ہے سہ ویدویت وہ وید کے جاننے والا ہے وید کے تات پر اس کو جانتا ہے وہ تتو درسی سنت ہے تو پرمیشور سوہم آئے تھے تتو درسی شنت کی بھومی کا کرنے کے لیے جو وید پرمان دیتے ہیں کہ وہ پرماتمہ سوہمی اپنے اس تیسرے مکتی دھام امر لوگ سے چل کر ست دھام سے دھام سے چل کر آتا ہے گتی کر کے اور یہاں پنی آتماوں اچھی آتماوں کو آ کر ملتا ہے اور وہی یہ تھرس گیان پرچار کرتا ہے وہی ست گیان دیتا ہے تو پرمیشور نے چھت سو برس پہلے وہ لیلا کی تھی جو وید بتا رہے ہیں جو بھگوان کی گنہ ہے بھگوان ایسا ہی کیا کرتا ہے اس میں پرمیشور کبیر دیو جی نے کبیر بھگوان نے بتائی تھی کہ اکثر پروس ایک پیڑ ہے نرندن واکی ڈار نرندن اس چھر پروس کو کہتے ہیں یعنی کال کو برہم کو اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اور زمین کے نیچے جو گپت ہے پروکس ہے جو پورن پرماتمہ یعنی مول اس ورکس کی مول جڑ وہ سوہم پورن پرماتمہ کبیر دیو ہے وہ پرم اکثر برم تو جڑ ہیں مول ہیں اور جمین سے پرچوی سے باہر جو نظر آتا ہے وہ موٹا تنہ وہ اکثر برم سمجھو وہ اکثر پروس سمجھو پربرم سمجھو اور آگے چل کے اس کے ساکھا نکلتی ہے ایک موٹی ڈار ساکھا نہیں ڈار وہ جوتی نرندن یعنی سر پروس سمجھو اور اس ڈار کے پھر ساکھا ہیں تین یہ اس کے پوتر ہیں رج گوڑ برم آسد گوڑ بیشنو تمبون شیو جی اکثر پروس ایک پیڑ ہے نرندن واقی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار تو گیتہ جدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چیار من سپس کیا ہے کہ جب تتو درسی سن تجھے مل جاو ہے اس اجنا روپی پیڑ کو اور تتو اجنا روپی سستر سے کاٹ کر اس کے پس سات یعنی ستو اگیان کو سمجھنے کے پس سات پرمیشور کے اس پرمپد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے پھر سنسار میں لوٹ کر کبھی نہیں آتے یعنی پورڑ موکس پرابت کرتے ہیں ان کا پھر زنم مرتو نہیں ہوتا اور اسی پرمیشور نے سارے برمہنڈوں کی رتنا کی ہے سنسار روپی ورس کی کرسٹریکشن اسی نے کی ہے اسی نے بنایا ہے اور وہی پوجہ کے یوگ ہے اس کی پوجہ کرنی چاہیے گیتا جی دیہ نمبر ڈھارہ کے سلوک نمبر بیشٹ میں کہا کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمجا پرمکس برم کی سرنمجا جس کی کرپا سے تو سناتن پرمدھام کو اپنے بارے بتا رہا ہے کہ میری سادنہ کرے گا تو ید بھی کرنا پڑے گا یہاں سیانتی نام کی چیز نہیں اور یہ تجھے پرمسیانتی چاہیے جہاں پر یہ جنجٹ نہ ہو آپس کے ید نہ ہو تو اس پرمیشور کی سرنمجا جہاں جانے سے تجھے پرمسیانتی اور سناتن پرمدھام کی پرابتی ہوگی یعنی ست لوگ ست مانے صدا رہنے والا ساسوتم مانے صدا رہنے والا ستھان مانے لوگ ستھان دھام کچھ بھی کو تو گیتہ جی میں اٹھار میں دائے کے بیشت میں سلوک میں کہا کہ ساسوتم ستھانم ستھانم ست لوگ کو سناتن پرمدھام کو تو پرابت ہوگا اپنے آتم اب آپ جی کو اتنا کنسپٹ کلیر ہو گیا اجاتم گیان نہ ویدوں کا برما کو نہ ویشنو کو نہ سیو کو نہ نارد جی کو نہ ویاس جی کو اور نہ درگا کو اور نہ برحم کو اس نے option چھوڑ دیا برحم نے گیتہ جی دائے نمبر چار کے سلوک نمبر چون تیس میں کہ اس تتو گیان کو جو سسید آنند گھنبرم کی وانی میں لکھا ہوا چوت ہدا ہے کہ بتیس میں سلوک میں گیتہ جی میں اس کو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ مجھے اس کا گیان نہیں اگر اس کو گیان اتالک دیتا چار لائن اور گیتہ جی میں بول دیتا چار سلوک اور اس کو گیان نہیں یہ ادھکاری بھی نہیں اور اس کو گیان بھی نہیں اب تھوڑا سا پرکاس کرتے ہیں ستیوں کے برامنوں کا برامن کہو ریسی کہو نارد جی بھی برامن ریسی جی بھی کہلاتے ویاس جی برامن ریسی بھی کہتے وششت جی بھی ریسی اور برامن برامن کہو چاہے ریسی کہو ایک بات اب یہ ستیوں کے برامن بیاس جی کہہ رہے ہیں بیاس جی کی بھی ست آپ کے سامنے ہوگی دیکھئے گا شری مد دیوی بھاگ بھاگ یعنی دیوی پران گیتہ پریس گرو پرکاسی تا ہے اس کے انواد کرتا کون ہے انواد پرساد پودار چمنلال گو سوامی اور یہ دیکھئے گا کہاں سے پرکاسی تا ہے گیتہ پریس گرو پور گو من کار یا لیک کل کات آگ سن ستان ان کے فیکس اور فون نمبر یہ دیکھئے گا چھٹا سکند چار سو چودہ پریس جن میں جے نے پوچھا ویاس جی سے مہا باغ کس یگ میں کیسا دھرم کا سروپ ہے اس سمپون ویشے کو ویشے سروپ سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بولے راجن یہ نشجہ کی ستی یگ مبرامن وید کے پورن ویدوان تھے ان کے دوارہ نیرنتر بھگوطی زگ دمبا کی ارادنہ ہوتی تھی بھگوطی کا درسن کرنے کے لئے ان کا من صدا لالائت رہتا تھا پرتیک گاؤں میں سکتی مندر کا اُدھ گاٹن ہو اس ویشے کی ان کے من میں بڑی اُت سکتا تھی اب یہ مندروں کا لٹھین انگڑوار رکھ ستی یگ پریتن سیل ہیں ان bu بھگوط کہ گاؤں گاؤں درسن ماندر ہو یہ ان کی بڑی اتسکتا تھی اپنے آتماؤں ستیوں کے کے برامنان ہے جان نیر و درگا کی ہی پوزہ میں جہان مگن رہتے ہیں وید سمجھے کیسے ویدوں میں کتہ درگا کی بگتی کا کتہ نام و نشان نہیں اور پوری گیتہ جی میں کتہ درگا کی پوزہ کا نام و نشان نہیں چاروں پویتر ویدوں کا ایک نسکرس روپ میں پویتر شریمت بھگت گیتہ ہے اور یہ کتہ لائیو دند کا تھا یہ لوک بید تھا جو کیولئے درگا کی پوزہ کرتے تھے اپنے آتماؤں پرماتما کی یہ وانی گروہ بن کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی یہ سارے اگیانی تھے برمہا ویشنو محیش درگا اور برم ان کا پتہ یہ سرپرس اور ستیوگ کے برامڑ یہ سارے اگیانی تھے ان کو یتھارت گیان بھگتی کا نہیں تھا پورن موکس کا مارگ نہیں گیان تھا اور یہ ویدوں سے بھی پریچیت نہیں تھے ویدوں کو پڑھے بید پڑھے پر بھید نہ جانے اور برادن یہ نسچہ ہے کہ ایک ستیوگ میں برامڑ تھی بتا کر پھر کلیوگ کی بتائی ہے دھرم کی یہ ستیوگ تریتا مرہی پرنٹو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوگ کی جو ستیتھی تھی دعاپر میں اس روپ سے کم ہو گی تھی راجن ان پراتین یوگوں میں ستیوگ تریتا دعاپر میں جو راکست سمجھے جاتے تھے وہ کلیوگ میں برامڑ مانے جاتے اب یہ ورطمان کے رسیم ہے رسی یہ داند کیسے نکلی یہ داند بھی برامڑ تھا اور یہ برامڑ نہیں ہوتے جو مزدوری اپنا کسان کا کام کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں یا کوئی اور یہ برامڑ نہیں برامڑ جو گروپت پر ہوتے ہیں جو رسی پت پر ہوتے ہیں ان کو برامڑ کہتے ہیں تو یہ کلیوگ کے برامڑ تو اب یہ بتائے کہ تر راکستوں کے طل تھے ستیوگ تریتا دعاپر میں جو راکست ہویا کرتے ہیں اسیت آج کے برامڑ ہیں اب داس نہیں کہہ رہا ان کا اتیاس کہہ رہا ہے یہ دیکھیں چھٹا سکند چار سو چودہ پر شنکسی دیو بھاگت پر پھیر پڑھ لے گئے راجن ان پراشین یوگوں میں جو راکست سمجھے جاتے تھے وہ کلیوگ میں برامڑ مانے جاتے ہیں کیونکہ اب کے برامڑ پرائے پاکھنڈ کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا زوٹ بولنا اور ویدیک دھرم کرم سے الگ رہنا کلیوگی برامڑوں کا سوا بھاہویک گون بن گیا ہے پناتما داس نے ایک سنٹینس بولا تھا اس امروانی کا گرو بین کا ہن پایا گیا نہ جو تھو تھا بس چھڑے موڈ کی سانا گرو بین بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نہ سارا رہے اگیا نہ بید پڑھے پر بید نہ جان یہ بات چھے پرانے اٹھارا یہ جڑ کو اندھے پھول کھواویں بھول گے سرجن ہارا بھول گیا ہے